اسلام علیکم میرا نام شیف ابزل ہے اور آج میں آپ کے ساتھ انڈے کا ٹکڑی حلوہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گا اور یقین کریں دوستو کہ اتنا مزدار حلوہ بنتا ہے نا کہ ایک مرتبہ اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا یا اگر دوستو آپ نے پہلے ہی حلوہ بنایا ہے یا کھایا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مزدار بنتا ہے اور اگر کبھی آپ نے یہ حلوہ بنایا ہے انڈے والا ٹکڑی حلوہ تو اس ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور میرے کہنے پر اگر آپ نے نہیں بنایا تو ایک مرتبہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا یہ بنا کر اور خاص کر سردیوں کے لیے تو یہ ریسپی بہت ہی زبردست ہے تو سردیوں کے حساب سے آپ اس ریسپی کو اس ویڈیو کو سیف کر کے اپنے پاس رکھ لیں کیونکہ سردیوں میں یہ ریسپی آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے تو پھر بینہ ڈائمز آئے کیے چلتے ہیں زبردست ریسپی کی طرح اپ اور اس کو بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک ایسی کڑائی کا انتخاب کرنا ہے جس کا جو تلہ ہے نا پیندہ تھوڑا سا مضبوط ہو تو میں آپ کو کپ کے حساب سے دکھا رہا ہوں ویسے میں نے چینی کو وزن کیا ہوا ہے چینی ہے ہماری چار سو گرام کپ کے حساب سے آپ دیکھ لیں دو کپ سے تھوڑی سی کم ہے اور گھی بھی میں نے وزن کیا ہوا ہے چار سو گرام اور کپ کے حساب سے آپ کو ناپ کے دکھا رہا ہوں یہ اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ بہت ساری میری بہنیں ہیں میرے بھائی ایسے ہیں جن کو پاس ویڈ مشین نہیں ہے تو وہ کپ کے حساب سے ہی چیزوں کو منیج کرتے ہیں تو اس لئے آپ کو کپ کے حساب سے بھی دکھا دیا وزن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے چار سو گرام چینی چار سو گرام گھی کپ کے حساب سے دونوں چیزیں تقریبا پونے دو دو کپ ہیں اب اس کے اندے میں نے انڈے لیئے ہیں آٹھ حدد آٹھ انڈے آپ نے لینے ہیں ایک بالکل جو چھوٹے انڈے ہوتے ہیں وہ نہیں لینے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے انڈے ہوں تو نو لے لیجئے گا اگر انڈے بڑے سائز کیوں تو آپ نے آٹھ انڈے لینے ہیں یا اگر ویٹ کے حساب سے آپ لے رہے ہیں تو انڈوں کا وزن بھی آپ نے رکھنا ہے چار سو گرام تو اچھے دریگے سے آپ نے اس کو دو سے تین میٹے تک پھینٹ لینا ہے اور یاد رکھیے گا اب اس کا ہم نے چولہ نہیں جلایا ہے فوراں سے اس کا چولہ نہیں جلانا ہے پہلے اچھے دریگے سے انڈوں کو پھینٹ لینا ہے تھوڑا سا اس کے اندر کلر ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد چولہ ہم اس کا جلائیں گے تو دو طرح اس میں ہمیں کلر ایڈ کروں گا ایک یلو کلر کروں گا دوسرا زردہ کلر جو کہ اورنج کلر ہے دونوں کلر تھوڑے تھوڑے سے کلر دوستو اس ریسپی کے اندر آپشنل ہیں تو اب اس کا چولہ میں آن کر دیتا ہوں اور شروع میں دوستو آپ نے اس کی جو آنچ ہے نہیں یہ تھوڑا سی کم رکھنی ہے کیونکہ انڈے شروع میں نیچے بیٹھتے ہیں اور نیچے لگتے ہیں اور آپ نے اس ریسپی کے سر پر کھڑے ہوگے اس کو بنانا ہے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا کیونکہ دوستو وہ انڈے پھر نیچے لگ جائیں گے اور انڈے نیچے لگ جائیں گے تو پھر آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی تو دیکھیں اس وقت جو ہماری آنچ ہے نا یہ لو فلیم کی ہے لو فلیم سے تھوڑی سی تیز ہے جیسے جیسے انڈے تھک ہوتے جائیں گے آنچ کو ویسے ویسے ہم تھوڑی سی تیز کرتے جائیں گے تو کل ٹائم جو اس ریسپی میں آپ کو لگے گا پندرہ سے اٹھارہ منٹ لگیں گے بنانے کے اندر پندرہ سے اٹھارہ منٹ آپ نے چھولے کے اوپر کھڑے ہوگے محنت کرنا ہے تو یقین کریں آپ کو جو ریزلٹ ملے گا وہ اتنا بہترین ہوگا کہ آپ کا دل خوش ہوگا بلکہ میں سمجھتا ہوں اسی سٹیج پر آ کے ہی آپ کو اس ریسپی کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی زبردست بننے والی ہے کیونکہ اسی سٹیج پر دوستو اس میں سے ایک بہتری انسی خوشبوں آنے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت میں نے آج تھوڑی سی اس کی تیز کی ہے جب یہ آپ کو اس کے دلنا بابلز اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایک چیز آپ نے اور نوٹس کرنی ہے کہ اس کی تیاری کا جو پروسیز ہے نا وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ دوستو اگر آپ اس کو کچھا ادار دیں گے چولے سے نیچے پھر بھی مزہ نہیں آئے گا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے تیاری کی پیچان کیا ہے وہ میں آپ کو اینڈ میں لازمی بتاؤں گا بھی صحیح دکھاؤں گا بھی صحیح تاکہ آپ کی چیز پرفیکٹ بنے تو ایک دوستو پیچان اس کی تیار ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ یہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں اب اس نے گھی چھوڑ دیا ہے نا تو یہ اس کا مطلب ہے یہ پھٹ گیا ہے اور سائڈوں پہ آپ نے اس طریقے سے سپیچولہ کی مدد سے سائڈیں صاف کرتے رہنا ہے تاکہ جو کچھا سائڈوں پہ لگا ہونا وہ بھی بیچ میں آ جائے تو اس وقت یہ ہے تیاری کی طرف دیکھیں بلکل پھٹ گیا ہے دانا دانا سا ہو گیا ہے آپ نے تھوڑا سا فنگر پلے کے اس کو چیک کر لینا ہے اور چھوٹی سی ایک بول سے بنانی ہے بول تھوڑی سی سخت ہونی چاہیے پھر سمجھیں یہ تیار ہے تو بولے بھی تھوڑی سی نرم تھی اس لئے میں اس کو دو سے تین منٹہ تک اور پکاؤں گا دوسری دوستو اس کی پیچان یہ ہوتی ہے کہ یہ جب آپ اس کے ناتے چمچ لائیں گے تو جو سائڈوں پہ لگ کے نیچے کی طرف آئے گا تو وہ بائنڈنگ میں آئے گا جیسے اس وقت یہ آ چکا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہلوہ اس وقت ہمارے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تیار ہونے کے بعد بھی میں تھوڑا سا اس کو اور پکا رہا ہوں تا کہ یہ کچھا نہ رہے اب اٹھا کے اس کو ایک سانچے میں نکال دیں گے اور جس سانچے میں آپ نے اس کو نکالنا ہے نہ اس کے نیچے نہ تو پیپر لگانا ہے نہ اس کے نیچے گھی آئل کوئی بھی چیز نہیں لگانی اچھے طریقے سے اس کو سٹ کر کے پائن سے سات منٹ کے لیے فین کے نیچے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پائن سے سات منٹ میں یہ سٹ ہو جائے گا تھوڑا سا اس طرح سے اس کو ٹیپ بھی کر دیں پائن سے سات منٹ کے بعد دوستو یہ تھوڑا سا جاندار ہو جائے گا اوپر سے آپ نے فنگر لگا کے دیکھ لینا ہے کہ یہ کڑک ہوا ہے یا نہیں اچھا آپ ایک چیز سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا سارا گھی اس کے اندر ڈال دی ہم کھائیں گے کیسے بھئی یہ گھی نہ بھی اس کے اندر سے نکلنے والا ہے گھی نکالنے کا کیا طریقہ ہے وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا بلکل ایتھینڈک طریقہ اور اتنا ہی گھی اس کے اندر رہے گا اس حلوے میں جتنا اس کے ضرورت ہوگی جو ایکسٹرا گھی ہوگا وہ نکل آئے گا تو اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر لائننگ مار کے ایک پیس سائڈ سے نکالنا ہے اور اب کیا کرنا ہے ایک کڑائی لے لیں میری کی طرح اس طرح کی اور اس کو ٹیڑا کر کے اس میں کوئی چالیس سے پچاس منٹ کے لیے رکھ دیں چالیس سے پچاس منٹ دوستو جب آپ اس کو رکھیں گے نا تو یہ دیکھیں گھی کتنا سارا اس کے اندر سے نکل گیا ہے یوں سمجھ لیں کہ آدھا گھی اس کے اندر سے نکل گیا ہے اور آدھا گھی اس میں بچ چکا ہے اور اب بلکل بھی اس کے اندر آپ کو گھی نظر نہیں آرہا اب میں کچھ پیسیز آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں فائنل لک دکھاتا ہوں توڑ کے پیسیز آپ کو دکھاؤں گا تو یقین کریں دوستو اگر آپ اس ریسپی کو صحیح طریقے سے فالو کر کے بنا لیں گے نا تو آپ کا دل خوش ہوگا آپ کے بچے خوش ہو جائیں گے اتنی زبردس ریسپی ہے اور اس طرح کی تازی مٹھائی آپ کو بزار سے شاید ہی کہیں سے ملتی ہوگی اور دوستو گھر میں بنائیں گے تو آپ کو تھوڑی سی لو کوسٹ بھی ریسپی پڑے گی تو اب یہ ساری ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں بلکل گھی سے پاک ہو چکی ہے بلکل آپ کو گھی نظر نہیں آرہا اس کے اندر یہ دیکھیں میں تھوڑا سا قریب بھی کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو اور اتنی خستہ اتنی مزہدار بنتی ہے نا کہ ابھی میں آپ کو توڑ کر دکھاؤں گا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی خستہ بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں بہت عزبزردس دانے دار اور مزہدار انڈے کا ٹکڑی والا حلوہ ہمارے ریڈی ہو چکا ہے تو ریسپی دوستو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ